اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جی تو آج کی ویڈیو میری ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو انڈیا اور پاکستان میں بیٹے ہیں اور کینیڈا آنے کے خواہش مند ہیں تو اسی حوالے سے ہم نے ایک سردار بھائی کا انٹرویو آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنا ہے جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ انڈیا سے کینیڈا کیسے آئے سٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تو کس یونیورسٹی میں آئے کس سیٹی میں آئے یہ سب آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ بتائیں گے کہ جس یونیورسٹی میں وہ آئے وہاں پر ان کی پر سمیسٹر کی فیز کتنی تھی ٹوٹل فیز انہوں نے کتنی پے کی سٹوڈنٹ ویزے پہ جب وہ آئے سٹیڈی کر رہے تھے تو انہیں کتنے آورز ملتے تھے ورک کے لیے پر آور کتنا ریٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر وہ کس فیلڈ میں آئے اور کس فیلڈ میں جا کر انہیں پی آر ملی تو وہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ مزید اگر آپ ڈیٹیل میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی لے کر آئیں گے کہ پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے بچے بچیاں کس طرح سٹوڈنٹ ویزے پر آ سکتے ہیں کینیڈا میں تو ابھی وقت آیا نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سردار بھائی کا انٹرویو پورا ناتوڑا سردار گووویندر گرووویندر سنگھ آ نہیں آچھا آچھا کسی پجاب تو کتو بلانگ کر دے ہو بیانی پجاب گرداز پر جلا میرا رہی گرداز پر جلا آ نہیں امرساں دے کول پیدا رہی ہے آچھا امرساں دے نیڑے ہو پینڈ ہے پینڈ آ رہی میرا لگے گرداز پر دے کول پاٹر بڑی سایٹو پیٹا رہی ٹھیک 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 � اچھا پھر توسی آئیٹس آئیٹس ہی کلیئر کی تو نا جو کنہ سکور سی میرا سکس سی سکر آہ سکس سی تے اے تھے پھر ایڈمیشن کے چیزے ج لیا میں مکینیکل سے لیا سکر مکینیکل انجینینے کے چیزے چار سال دی سی نہیں تین سال دی سکر تین سال دی اچھا تے پھر ایڈمیشن لیا کری یونیورسٹی اچھا مینی پیکogenی اچھا 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 ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ہوتے لیند کی بجا سی ایڈمیشن ہوئی ہوتے اچھا ٹھیک ہوتے ہوتے اسی سے آپل مگا تھے تے لیونگ ایکسپینسز جمع کروا ہے سی ایک سال دے کے ان در سٹوڈنٹ لکھا کہ ہوتے ہوتے سی اسی آئیٹس کھاتےria Kanu تھا فیز کنی سی تو اٹھی اٹھ ہزار ڈالر ایک سال ہے کنی سمیسٹر سی دو سمیسٹر یعنی کہ سولہ ہزار ڈالر ایک سال دی سولہ تھی اٹھالی اٹھالی ہزار ڈالر تو اٹھی فیز لیکن تسی پہلی جڑی ہے سمیسٹر دی فیز وہ انڈیا تو تسی پے کر دیتی سیکنڈ کی میں کیتا اٹھالی ہزار ڈالر نہیں اینا تھا سٹوڈن نہیں کبھا سکتا اچھا پھر کروں ہی منگوان دے رہے ہو اچھا تقریبا کیونکہ یہ تھے وہ تو تسی کم کر دے رہے ہو تھے کم کر دے بہت کم تا پارٹ آئی لیکن وہ بھی گھنٹے ہاں ہفتے جبی گھنٹے پار آور کنہ دن دے سی وہ تو گیارہ کا ڈالر سی گئی اچھا گیارہ ڈالر سی اچھا ایک سال دو سمیسٹر تسی کی تے نے پورے پی ریڈے چھو گیا سی تو انہوں نے جی رینگ دی ڈیگری لے لی پھر تو انہوں نے ٹراک چلا آنے تھا خیال کی میں آیا ٹراک تھا یہی ہے کتا چلو یہ تھی ہے پی آر دا سکوپ ہو دیا انتر کو کالا پڑی نی جاؤب دی کتھے اس فیلڈرے میں جاؤب دی نی کالا پڑی کوئی اچھا سکوپ سی پی آر بھی آسانی نہ لب جان دی اچھا انتہ اڈکل پی آر ہے کنے چھے رو گئے پی آر لی آر تقریباً چھتالیس سو کلومیٹر بانتا ہے پچونجہ سو پچونجہ سو مائل آن جانتا ہے کلومیٹر اٹھاسی سو کلومیٹر اس کامیت اسی تھک دے نہیں پیسے واہ واہ لاب جانتے ہیں پیسے اپنے ہی پوچ دے جنہیں بھی نہیں ٹھیک ہی نہیں بہرحال ڈیوٹی بڑی سخت ہے اہے اس پر کونجہ سعر دے بڑی سبسے کو رکست ہے عندنا ہے آر رکست ہے اہاں تمس میں سو reconciliation کبھی متاثر ہ했 دی کی خیال توڑا بلکل دی بلکل دی ل computer جانتہ بردان ہے جانتہ اوہ رئیست بریمٹن برمٹن ہے موسیقی 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 اچھا 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 چلو جی ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالی کامیاب کرے جی ہنکیو جی میرے بانی جناب جی تو آئی ہاپ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی سردار بھائی کا انٹرویو میرے فادر انلاو نے لیا ہے اور اگر آپ نے کچھ مزید سوالات پوچھنے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے انشاءاللہ اور زیادہ سوال ہوئے تو پھر آنے والے دنوں میں ویڈیوز بھی کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ پینائیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی